موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال اور میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو جمعے کی بہت بہت مبارک بات امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ زبردست گزرا ہوگا اور ویکنڈ کے لیے بڑے اچھے سے پلانس بنائے ہوں گے آپ نے بیسے تو ویکنڈ is all about self care, self love تھوڑا سا اپنا خیال رکھئے اور اگر کہیں بھاگنا دوڑنا نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ویکنڈ پہ اتنی تقریبات اتنی social engagements رکھ لیتے ہیں کہ وہ ریلاکس ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اب ویکنڈ دو دن کا نہیں بلکہ تین دن کا ہونا چاہیے ویل ٹائم تو اتنی آپ کے پاس ساتھے دے سنڈے ہوگا لیکن پلیز انڈالج ان سم self care پہلے اگر بچپن کی بات کریں تو پورا ہفتہ اگر آپ کو وقت نہیں بھی ملتا تھا you would make sure کہ ویکنڈ پہ آپ کے بالوں میں اچھے سے تیل کی چمپی ہو اگر آپ نے کوئی کلنزنگ شلنزنگ کرنی ہے فیس ماس لگانا ہے کہتے تھے اپنی ڈنٹنگ پینٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگلے ہفتے پھر آپ نے یہی صورت یہی چہرہ لے کے دنیا کو فیس کرنا ہے تو آپ سارے ان کاموں پہ توجہ دیتے ہیں لیکن آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز out of a jar ہمیں مل جائے ایک اچھا سا miracle shampoo ہو miracle conditioner ہو اور ہمیں محنت نہ کرنی پڑے ہر وہ چیز جو انسان کی grow کرتی ہے develop کرتی ہے وہ love and care مانگتی ہے خاص صور پہ آپ کے اپنے بال تو آج پروگرام کی شروعات کرتے کیونکہ موسم میں تبدیلی آئی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ complain کر رہے ہیں hair fall کے حوالے سے بھی بالوں کے texture بدل جانے کے حوالے سے بھی بال static ہو رہے ہیں بال greasy ہو رہے ہیں بالوں میں وہ volume نظر نہیں آرہا so all that and more اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نزید صاحب تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج زبردست وہ کونسی remedies ہمارے لے لے کے آئیں اسلام علیکم انہ ویہی good morning to you اللہ کا شکر خریت سے یہ تو ایسا لگ رہے ہیں کچھ بال وال آپ لے کے آئے ہیں بالکل یہ بال چڑھ کہلاتا ہے اس کو سنبل تیپ بھی کہتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس شاہ صاحب آیا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے اور اس کو انگریزی میں تو ویسے بھی fall کا سیزن کہا جاتا ہے پتھر کا سیزن ہے تو بال بھی اسی طرح گر رہے ہیں جیسے پتے کیا کیا جائے بلکل جسی طرح گزر کا موسم آتا ہے اور پتھے گر رہے ہیں اسی طرح بال بھی گر رہے ہوتہ ہیں اور بال پتھلے ہو رہے ہوتے ہیں اور بال سر پر خشکی بھی آ رہی ہوتی ہے صحیح بعض لوگوں کو خشکی نہیں آ رہی ہوتے ہیں سکری نہیں ہوتی ہے لیکن بال بہت زیادہ گر رہے ہوتے ہیں اور بال بڑھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں ذہری پتھیں گر رہے ہوں گے تو بڑھیں گے بھی نہیں بضخ Environmental Lemon Problem 2 باس کے جھڑوں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور بالوں کا وولیم بلکل بیکار ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے یہ تل کا تیل آدھا پاو آدھا پاو تیل کا تیل اس میں تین چار لونگے ڈالیں گے آپ ٹھیک ہے اور یہ کلونجی ہے اس کی ایک چاہوالی چمچ بہت ساری ریمیڈیز میں کلونجی پڑتی ہیں حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ اس کو پھر جوش دینا پڑتا ہے بلکل اس کو دھوپ میں رکھنا ہوگا ایک انچ کا تکڑا بالچڑک آپ ڈالیں گے اور اسے ایک گھنٹہ آپ دھوپ میں رکھ لیں گے آپ کا تیل تیار ہو گیا کیونکہ تیل کو زیادہ پکا ہے نہیں جاتا پھر اسے اتار کے چھان کے بوتل میں بھر لیں اور صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دھولیں یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک دن چھوڑ کے آپ دیکھیں گا پہلی ویک میں یا بارہ دنوں میں بال گرنا تقریباً بند ہو جائیں گے اس کے بعد گھنے ہونا اور بڑھنے شروع ہوں گا مجھے ایک بار بتائیں کہ آج کل ہم اتنے زیادہ کیمیکل ٹریٹمنٹس کرتے ہیں بالوں میں لوگ انہیں کیریٹن کروایا ہوتا ہے ہیٹ ٹریٹمنٹس ہیں کلر کروا رہے ہیں اکثر سیلونز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی نیچرل ریمیڈیز ہیں وہ کیمیکلی ٹریٹڈ بالوں کے لیے نہیں ہیں یعنی اگر آپ کلر کر رہے ہیں آپ نے سٹریٹنگ کرائی ہے کیریٹن کرائی ہے تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دیں گی نہیں نہیں یہ غلط بات کی ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن کے اندر کیمیکل ڈھلتا ہے وہ آپ کے کلر کو خراب کرتے ہیں جو نیچرل چیزیں وہ آپ کے کلر کو چھیڑیں گے نہیں جو آپ نے ڈائے کروایا یا کچھ بھی کیا وہ اس کو چھیڑتی نہیں ہے صحیح آپ کا ایک لیمیٹ ہوتی ہے جیسے مہینہ چالیس دن جاہری بات ہے نیچے سے جو بال گروت ہوں گے آپ کے وہ تو وہی کلر ہوں گے جو پہلے تھا نہیں اور تیکسٹر کی بھی جو چینجز ہیں یعنی اکسر اگر آپ نے بہت زیادہ ہیٹ اور کیمیکل ٹریٹمنٹ کر کے بالوں کا تیکسٹر خراب کیا ہے تو ایسی بات ہے یہ تو نیچرل ریمیڈی ہے یہ اپنا وقت بھی لیتی ہے یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے اور پھر آپ کی چیزوں کو بہتر بناتی ہے لیکن مجھے بتائیں جو بچیاں ہیں چھوٹی بچیاں ان کے بال اگر گر رہے ہوں تو یہ ریمیڈی تو ہم لگائیں لیکن خوراک میں بھی کوئی تبدیلی کریں دیکھیں آج کل ایک چیز آپ نے بتایا ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ایک ہوتی ہے نا کہ دو سال تین سال چار سال کی بچیاں ہوتی ہیں ان کا سر کچھا ہوتی اس میں زیادہ آئلنگ نہیں کی جاتی ہے یہ خود بخود آستہ آستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو چار سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ آئل کریں لگائیں اس سے اور دوسری چیز جو غزاؤں میں آپ نے ایک بات کی ہے غزاؤں میں آج کل گاجر آئے ہیں گاجر ہے کھیرا ہے کھکڑی ہے یہ چیزوں کا استعمال زیادہ کریں جو آپ کے بالوں کے لیے بہتر ہیں اور آنکھوں کے لیے بہتر ہیں سو یعنی وائٹمن اے سے جتنا بھی رچ چیزیں ہیں مچھلی کھائیں سردیوں میں مچھلی کھائی جاتی ہے تو اومیگا 3 جس میں ہوگا بھی بھی کمپلیکس جس میں وہ آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے اجھے جی ایک اور غری ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو بھال جلد عمر میں لوگوں کے سفید ہو رہے ہیں پہلے تو محاورتا کہتے تھے میں دھوپ میں بال سفید نہیں کی ہیں لیکن واقعی لوگوں کے دھوپ میں بال سفید ہو رہے ہیں اس کیلئے کیا کہتے ہیں بھال لوگوں کو بھال لگوں نے نزلے سے سفید کی ایک اخروٹ توڑے ساب نہار مروزانہ کھائیں لیکن کچھ لانگ ٹائم تک کھانا ہوگا چھ سات مہینے تک ایک اخوروڑ توڑ کے صبح نہار مروزانہ کھائیں اور ایک آئل بنانا سکھا رہا ہوں آپ اسے استعمال کریں دوسرا اس کے اور بینیفٹ یہ ہیں کہ یہ مزید سفید ہونے سے روکے گی اور دوسرا جو بال فریزی ہو رہی ہوتے ہیں بھمپٹے بال ہوتے ہیں سر پر خشکی کی ایک لہر جم جاتی ہے اس میں ایچنگ خارش ہوتی ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گی اس کے لئے آپ نے لینا ہے اسی طرح آدھا پاؤ تیل کا تیل لے لیں اوکے اس میں ایک چای والی چمچ السی کے بیج ہو سکے تو اس کو کچھل کے ڈال لیں ایک چای والی چمچ میتھی دانا سہی السی اور میتھی دانا یہ دھنیا ہے سابود دھنیا ایک چای والا چمچ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ککڑا دار چینی کا سینمن اسے ایک گھنٹا اسی طرح دھوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہو گیا اسے چھان کے بوٹل میں بڑھ لیں اور پھر یہ نورمل تیل کی طرح سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دھولیں یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک دن چھوڑ کے کرنا آپ پہلی اپلیکیشن میں دیکھئے گا اس کی خوشکی سکریج ویب وہ کتنی دور ہوتی ہے تقریباً فورٹی ٹو سفٹی پرسنٹ دور ہو جائے گی اس کے بعد بال گھنے ہونا بڑھنے بھی شروع ہوں گے گھرنا بھی ختم ہوں گے اور دوسرا جو وائٹ ہو رہے ہیں وہ کنٹرول ہونا شروع ہوں گے یاد رکھئے گا بارہ پندرہ دن لگتے ہیں بالوں کی جڑوں میں پروٹین جانے کے لیے صحیح تو اس لیے آپ دس بارہ دن تو لازمی یوز کیجئے تاں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے بال کتنے بہتر ہو رہے ہیں کسی ایک ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جیسے آپ کچھ فصل اگا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کاشت کریں گے تو اس کو اسی بات ہے آپ نے سینچنا بھی ہے گھاد بھی دالنی ہے اس کا خیال بھی رکھنا ہے مساج بھی کرنی ہے سو دات اس اگزاکلی ہاو ہیر اس کی گروت کو آپ سچیملیٹ کرتے ہیں لیکن مجھے بتائیں حکیم صاحب کہ یہ تو دونوں ہم نے تیل بنائے یہ موسم ایسا بھی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ والیوم بالکل بالوں کا چلا گیا ہے بال سردنلی سٹریٹ لگ رہے ہیں اور لیمپ لگ رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز جس سے بالوں کا والیوم باپرس آسکے لیکن جو بالوں کا والیوم کے لیے میں نے بھی سٹارٹ میں کہا کہ بال گھر رہے ہوتے ہیں جب گھرتے ہیں تو بال بڑھتے بھی نہیں بال پتلی ہو رہے ہوتے ہیں جس سے والیوم کہا جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ تین چیزوں کا جو بتایا ہے لانگ بالچھر اور کلونجی یہ تین چیزوں کو ایک ایک چمچ کے برابر اس طرح ہم نے تیل میں ڈالا ایک گھنٹہ دوپ میں رکھا آپ کا تیل کیار ہو گیا اور یہ تیل یوز کیجئے آپ کچھ ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کریں کچھ سبزیوں کا بھی استعمال کریں یاد رکھئے گا کہ بال گرنے کی کئی ریزنز ہوتی ہیں کونسٹیپیشن کی وجہ سے بال گرتے ہیں ناک بندوں گلے میں رشا گرتا ہو اس کی وجہ سے بال گرتے بھی ہیں بال وائٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں دانت بھی خراب ہوتے ہیں آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں تیسی چیز ذہنی ڈپریشن ٹینشن یہ چیز بھی آپ کے بالوں کو خراب کر دیتی ہے اور کھارا پانی اچھا ہمارے پاس آپ کے لئے بہت ساری ریکویس آئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی ہم ابھی انگریڈینس تو نہیں لے کیا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو ویسے بتا سکیں کہ کوئی ایسا طریقہ کہ گھر میں آپ ایک اچھا سا ہربل ہے کالا بنا سکے بے شک مہنڈی میں کچھ اڈیشنز کر کے کیونکہ عام طور پر ابھی ہمارے لوگ ہیں جو جو ڈائز ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جی اس میں بہت سارے کیمکلز ہیں تو ایسا طریقہ کہ بھی کن نیچرلی میک اٹھوں دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا جو بال بلیک کرنے کے ڈائے بنتی ہے اس میں کیمکل لازمی ڈالتا ہے خضاب یاد رکھے گا اگر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ پیور ہرب سے نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہو رہا ہے کہ بالوں پہ جو آپ مہندی لگاتے ہیں اس کے کلر کو لونگ اسٹیک کرنے کے لیے اور اس میں شاہین رکھنے کے لیے آپ کو آپ نے خود بنانا ہوگا اس میں آپ ڈالیں گے انار کا چھلکا جیسے آپ نے سو گرام آپ نے لیے مہندی اس میں دس گرام انار کا چھلکا دس گرام میتھی دانا دس گرام دنداسا اسے باریک پاورڈر بنا کر آپ مکس کر لیں پھر یہ مہندی گھول کے آپ سر پہ لگائیں ایک تو اس کی لونگ اسٹی ہوگا کہ بالوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اچھا آپ نے کیونکہ دنداسا کا یہاں پہ ذکر کیا آج کل بڑے سارے آپ دیکھیں ہربل لپ ٹنٹس بھی چل رہے ہیں گلوسز بھی آگئے ہیں لپسٹک تو لو خیرے سوال کرتے ہی ہیں کوئی ہربل لپ ٹنٹ پتائیں جس سے ذرا ذرا سی سرکھی بھی آئے رنگ بھی اچھا ہو لیکن ہمیں پتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے دیکھیں اس میں لپس کو پنک ٹنٹس بھی آئے رہی بات ہے کچھ لیمن وغیرہ ان چیزوں سے ہی ہوتی ہے وہ لیکن آپ اپنے چہرے پہ سرکھی لانے کے لیے آپ نے لینا انار کے پھول انار کے پھول 20 گرام حسنی یوسف 20 گرام سفیدہ کاشکھری 20 گرام جو پیلی والی مونگ ہوتی ہے وہ 100 گرام جو کھاتے ہیں مونگ کی دار ان کو ملا کے باریک پاڑرو بنا لیں اور پھر اسے دودھ میں پیس بنا کے آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں صرف پندرہ بیس منٹ پھر پانی کا سپری کر کے ہلکے ہاتھ سے رب کریں اور پھر چہرے کو دھو لیں آپ دیکھیں آپ کا چہرہ پنک پنک نظر آئے کیا بات ہے تو دیکھیں جی آپ کو اپنا گلو اگر لے کے آنا ہے خاص طور پر تیساری تقریبیں آ رہی ہیں موسیقی تقریبیں آن سیکھارے کوئی سیکھارے ہیں تو ہی سیلوک کریں ویگنڈ پفیکٹ ٹائم ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا ہی ان کو کوئی کہیں گے 24 گھنٹے ہوتے ہیں آپ 24 گھنٹے میں آپ 8 گھنٹے کی نیند بھی پوری کریں لوگوں کو بھی ٹیم دیں گھر والوں کو بھی ٹیم دیں کرو بار کو بھی ٹیم دیں صرف آدھا گھنٹہ آپ نے یہ نکال رہی ہیں آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور اپنے آپ کو خوش رکھا کریں پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں نیند پوری کریں آپ دیکھیں آپ سے اچھے انسان کو ہی نظر نہیں آپسلوٹلی بہت بہت شکریہ حکیم شاہ نزیز آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو hair tips اور beauty tips تو دی ہی لیکن یہ جو زندگی کے گھر ہیں I think a lot of us need reminders so I hope that you will have a wonderful weekend لیتے ایک چھوٹا سا break we'll be back with more stories موسیقی